آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے مل ساکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین تاریخ عالم میں شاید کبھی ایسا برا وقت نہ آیا ہو کہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی عبادتگاہیں مسلسل کئی ماہ تک ویران رہی ہیں اور مساجد میں نماز پڑھنے کے لئے نمازی ترس رہے ہیں بالخصوص ماہ رمضان مبارک کی عبادتیں اور نماز تراوی کے لئے اس قدر بیچینوں بے قرار ہوں نماز تراوی اور اتقاف کی طرح نماز عید کا مسلا بھی انتہائی حساس اور اہم ہے اسی لئے مسلسل لاکڈاؤں دھارہ 144 اور سوسل ڈسٹنس جیسے حکومتی احکام کے نفاظ کی وجہ سے لوگ سخت تشویش کے شکار ہیں کہ نماز عید کہاں اور کیسے ادا کر ان مشکل حالات میں اولاں سب سے پہلے آپ سے خلوص اپیل ہے کہ سبھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تعالی مسلمانوں کو ظالم و جابر حکمرانوں کے ظلم و جبر سے نجات عطا فرمائے حالات بہتر اور پر امن فرمائے اور لاکڈاؤن کھننے کے اسباب مہیا فرمائے تاہم اگر لاکڈاؤن نہ کھنے اور حالات ایسے ہی رہے تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اسلام مکمل ذابطہ حیات والا مذہب ہے جس میں ہر مشکل سے مشکل عمر کی رحمائی موجود ہے جواب شروع کرنے سے قبل آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ ویڈیو اخیر تک دیکھیں اور سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں الجواب بیعون الملک البہا عید کی نماز ہر ایک پر واجب نہیں بلکہ صرف انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے نیز اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں البتہ دو باتوں میں ضرور فرق ہے اول یہ کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنن دو میں یہ کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کے خطبہ بعد نماز فتاوہ عالمگیری میں ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچاس نیز جمعہ واجب ہونے کے چند شرائط ہیں جن میں سے ایک شرح بادشاہ چور یا کسی ظالم کا خوف نہ ہونا ہے در مختار اور رد مختار میں ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر تیس فتاوہ رضویہ میں ہے نماز عید شہروں میں ہر مرد آزاد تندرست آقل بال قادر پر واجب ہے قادر کے یہ معنی کہ نہ اندھا ہو نہ لولا نہ لنجا نہ قیدی نہ اسے نماز کو جانے سے حاکم یا چور یا دشمن کی طرف سے جان یا مال یا عزت کا سچا خوف ہو جل نمبر چھے صفحہ نمبر سات سو چھہتر تخریش شدہ چونکہ موجودہ صورتحال میں لاک ٹاؤن اور دھارہ ایک سو چوالیس نافذ ہونے کی وجہ سے مساجد وغیرہ مذہبی مقامات میں چار لوگوں سے زیادہ بھیڑ اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے بسورت خلاف ورزی قانونی مجرم قرار دیا جائے گا لہٰذا لاک ڈاؤن نافذ رہنے کی صورت میں لوگوں کے لئے حکم شرع یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت ہے اتنے لوگ با جماعت عید کی نماز ادا کریں باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز فجر کا خصوصی احتمام کریں ہو سکے تو نماز عید ہو جانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چار رکعت نمازیں چاشت پڑھیں بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے ہے امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص چار رکعت چاشت کی نماز پڑھے ایدین کا بیان یاد رہے یہ چار رکعت کی بہتر و مشتحب ہے واجب و لازم نہیں کیونکہ نماز جمعہ کا بدل تو زہر ہے لیکن نماز عید کا بدل وہ نائب نہیں اسے عید کی قضا یا بدل نہیں کہہ سکتے لہٰذا ان چار رکعتوں میں دوران نماز نہ تکبیر پکارے نہ ہی بعد نماز خطبہ پڑھے ہاں نماز سے فراغت کے بعد چند بار اللہ اکبر اللہ اکبر کہلینا بہتر اور افضل ہے رہا یہ کہ یہ چار رکعت نماز کیسے عدا کی جائے اور نیت کس طرح سے کی جائے تو یاد رکھیں یہ چار رکعت نماز چاش چاہیں تو دو سلاموں سے دو دو رکعت کر کے پڑھیں اور چاہیں تو ایک ہی سلام سے چاروں رکعت پڑھیں پہلی صورت میں یوں نیت کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کیلئے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اور اگر چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہیں تو یوں نیت کریں نیت کی میں نے چار رکعت نماز نفل کی اللہ تعالیٰ کے لئے مو میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر چاروں رکعت ایک سلام سے پڑھنے میں یہ احتیاط پڑھتے کہ دو رکعت پر قادع علام اتحیات کے ساتھ دروش شریف بھی پڑھیں پھر تیسری کے لئے کھڑے ہوں اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے قبل سنا بھی پڑھیں کہ نواجار رکعتی نوافل کا یہی حکم ہے واللہ تعالیٰ اعلم اس تعلق سے ایک اہم سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں پر چار پانچ لوگ مل کر عید کی جماعت قائم کر سکتے ہیں نہیں تو کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ شہروں میں گھروں پر عید کی جماعت کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی طرح نماز عید کے لئے ازن عام ضروری ہے ازن عام کا معنی یہ ہے کہ دروازہ سب کے لئے کھول دیا جائے جس مسلمان کا دل چاہے آئے کسی کی روک ٹوک نہ ہو موجودہ صورتحال میں اس شرط کا نہ پایا جانا خوب وعا سے وہ آیا ہے نیز نماز پنجگانا کی طرح جمعہ و عیدین کا امام ہر کوئی نہیں ہو سکتا بلکہ جمعہ و عیدین کے لئے ضروری ہے کہ خود سلطان اسلام نماز پڑھائے یا وہ جسے بادشاہ اسلامی اجازت بھی ہو اور جہاں اسلامی سلطنت نہ ہو بزرورت عام مسلمان جسے امام منتخب کریں وہی جمعہ و عیدین کی نماز کا امام ہو سکتا ہے محس دو چار لوگوں کے کسی کو امام منتخب کر لینے سے اس کے پیچھے جمعہ و عیدین کی نماز صحیح نہ ہو ہی امام احمد رضا قدسہ صلحو تحریر فرماتے ہیں جمعہ و عیدین کی امامت پنجگانہ کی امامت سے بہت خاص ہے امامت پنجگانہ میں صرف اتنا ضرور ہے کہ امام کی طہارت و نماز صحیح ہو قرآن عظیم صحیح پڑھتا ہو بد مذہب نہ ہو فاسق مولن نہ ہو پھر جو کوئی پڑھا دے گا نماز بلا خلال ہو جائے گی بخلاف نماز جمعہ و عیدین کہ ان کے لئے شرط ہے کہ امام خود سلطان اسلام یا اس کا معذول اور جہاں یہ نہ ہو تو بضرورت جسے عام مسلمانوں نے جمعہ و عیدین کا امام مقرر کیا ہو دوسرا شخص اگرچہ کیسا ہی عالم و صالح ہو ان نمازوں کی امامت نہیں کر سکتا اگر کرے گا نماز نہ ہوگی فتا و رضویہ قدیم جلتین صفحہ نمبر 801 جواب کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اگر لاؤڈاؤن کھل گیا تو بہتر ورنہ جس طرح سے لاؤڈاؤن کے زمانے میں عام جمعہ کی نماز چار پانچ لوگ مسجد میں جمعہ سے ادا کرتے ہیں باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں تنہا تنہا زہر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جمعہ تلودہ الودہ جمعہ بھی پڑھیں نیز اسی طرح نماز عید بھی چار پانچ لوگ با جماعت ادا کریں باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں شکرانے کا احتمام کریں ہرگز ہرگز گھروں پر عید کی جماعت قائم کرنے کی کوشش نہ کریں موجودہ اکابر فقہائے کرام نے اپنے فتاوہ میں یہی حکم صادر فرمایا ہے جن میں نائب قاضل قوضات فرہن ممتاز الفقہ حضور محدث قدیر حضرت علامہ مفتی زیاؤل مصطفی قبلہ قادری بانی جامعہ انجدیہ رزویہ گھوسی مو یوپی اور قاضی شہر ممبئی مفتی محمود اختر ردلی دامت فیودہم کے اسمائے گرامی سرے فردست ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے بولا تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے علماء کرام کے فرامین پر اور شریعت متحرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ